ہمارے دیش میں کرونا کو لے کر اس قدر بحث شر پڑی ہے کہ کرونا کے وجود کے اوپر اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اصل میں کرونا ہے یا نہیں اور اٹھے بھی کیوں نہ اب ہمارے دیش کی جنتہ بہت زیادہ تھک چکی ہے بھکمری اور بے روزگاری سے بہت سے سوال ہے جنتہ کے من میں اور جنتہ سوچ رہی ہے موڈی جی شاید من کی بات سن ہی لے چلیے جان لیتے ہیں کہ پورا مسئلہ ہے کیا یہ ہم نہیں اب تو دنیا کہہ رہی ہے دیکھیں جب دو ہزار بیس میں کرونا آیا تھا آنن فانن نے موڈی جی نے لوگڈون لگا دیا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست بھی بات میں ہوئی تھی ٹی وی نیوز ہر جگہ موڈی جی چھائی ہوئے تھے کبھی تالی تو کبھی تالی موڈی میڈیا اور گوڈی میڈیا بول سکتے ہیں آپ انہوں نے بھی موڈی کا جم کے پرچار کیا موڈی نے یہ کروا دیا تالی اے وجوادی تالی اے وجوادی وہ ایچولی تھا کیا وہ کچھ نہیں تھا موڈی خود کو دیکھنا چاہتے تھے کی ان کی بات کو کتنے لوگ مانتے ہیں اور ہم لوگ سب مورک کے مورک انہوں نے بولا تالی بجاو ہم نے تالی بجا دی تھالی بجاو تو تھالی بجا دی بھائی سب بیوکوفی کی بھی حدیں ہوتی ہیں وہ سب ہم لوگوں نے پار کر دی پھر اس کے بعد کیا ہوا آیستہ آیستہ لوگوں کو کرونا کے ساتھ جینے کی آدھر سی پڑ گی چھے مہینے بیٹھ گئے لوگ ڈون دھرے دھرے کھلنے لپڑا لوگ بھی سیریسلی نہیں لیتے تھے اب کرونا کو لیکن اب جو کرونا کا پورا کا پورا جال بچھایا گیا تھا ویکسنگ کے لیے اب جو ویکسنگ والی کمپنی تھیں ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہماری ویکسنگ بہت زیادہ مارکٹ میں بکے گی کیونکہ کرونا کا خوف پہلے سی پھیلایا ہوا ہے لیکن ہوا کیا لوگ تو ابھی کرونا کو سیریسلی لے نہیں رہتے تو ویکسنگ کو کہاں سے سیریسلی لیتے ویکسنگ کو لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا منتریوں نے موڈی جی نے سب لوگوں نے لگوائی بھی کہا بھی اپیل بھی کی پھر بھی لوگ نہیں لگوائی رہے تھے اب ویکسنگ کمپنیوں کا بہت زیادہ گھاٹا ہو رہا تھا گھاٹا ہو رہا تھا کیونکہ اتنی بڑی تیدات میں انہوں نے ویکسنگ کو مارکٹ میں اتارا تھا اب ریکووری تو پیسے کی کرنے ہی کرنے دی کیونکہ نئی دوا کو لانچ کیا گیا ہے پروفٹ تو چاہیے ہی چاہیے بوس پھر انہوں نے کرونا کا ایک بار پھر سے لہر دوڑا دی ہر جگہ پہ کرونا کرونا کرنے شروع کر دیا اب بہت زیادہ گور کرنے کی بات ہے کیا کرونا کسان اندولن میں نہیں جاتا وہاں پہ تو کوئی کوویڈ کا مریض نہیں نکل رہا کیا کرونا چنانوی ریلیوں میں نہیں پہنچ رہا تو کیا گودی میڈیا ہم سب کو مل کے ڈرار رہی ہے اور یہ سمجھا رہی ہے کہ کرونا ویکسنگ لگوالوں نہیں تو کرونا آ جائے گا دوستو آپ میری باتوں کے ساتھ کتنا سہمت ہیں یا نہیں ہیں یہ میرے کومنٹ باکس میں جا کے آپ مجھے بتا دیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکیو تھانکیو بھر مچ